اسلام علیکم کیا حال آپ سب کھائی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اس میروج ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے ملی ہوں ایک پلاؤ کی ریسپی آج ہم مٹر پلاؤ بنائیں گے اور اس کی ساری ڈیٹیئر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ آئلے لیا ہے اور اس میں میں نے دو میڈیوم سائز کی جو پیاس ہے ان کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے اور ایڈ کر دیا ہے جب یہ ایٹی پرسنٹ تک پرائی ہو جائیں گے اس میں ہم دیئے سارے اپنے جو ہے یہ انگلیڈینٹس ایڈ کر دیں گے اس میں دو تیز بات ہے ایک ٹیپس پونس میں ہے زیرہ ایک انچ کی جو ہے اس میں دارچینی کا ٹکرا ہے دو بادیان کے پول ہیں اور لونگ ہے ساتھ سے آٹھ اور کالی مرچ ہے آٹھ سے دس عدد آٹھ کر دیا ہے گالک پیسٹ فریز تھا کیوپس میں نے بنا کر رکھے ہوئے اور جنجر پیسٹ فریش تھا اور وہ آپ اس میں آٹھ کر دیا ہے آپ میں اسے مکس کر لوں گی جب تک یہ ہلکے گولڈن براؤن نہ ہو جائیں جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں مٹر آٹھ کر دیں گے اور یہاں پہ اپنے قوانٹیٹی میں نے دو گلاس چاول تھے وہ بنا رہی تھی آپ اپنی قوانٹیٹی جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں اور جتنے چاول ہو اس سے ہاپ قوانٹیٹی ایٹلیس جو ہے مٹر کی ضرور ہونے چاہیے تب بھی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اس کا اب یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ تین چاہ سٹیپ جو اس کے میں نے کیا ہے اس میں آپ نے ایک دو دو میٹ اس کی بنائی ہر چیز کی ضرور کرنی ہے کیونکہ وہ اپنا فلیور جو ہے وہ اس میں ریلیس کرتے اور ایک اچھا سا پلاؤ کا فلیور اینڈ پہ آئے یہاں پہ میں اسے مکس کر دوں گی مانچ میٹ کے لیے میں نے یہ مٹرز کو بھی سوپتے کیا تھا اب اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے املی ڈال دیا اس میں اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ املی نہ سکپ کی جائے گا اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں اس میں یوگرٹ کے ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھا سے مکس کر لوں گی یوگرٹ تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑے گا اور جسے یہ مٹر بھی تھوڑے سے جو ہے وہ کھو جائیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یوگرٹ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تین جو ہے میڈیم سائز کی ٹیمارٹی لے رہی ہے اس کی پیسٹ بنا لیا اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی آپ سلائس میں بھی کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں جلی ڈال دیا ہے گرین جلی آپ نے ایسے رپلی چاپ کرنی ہے یہ رپلی چاپ کی اندر نظر آتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے فائن آپ نے چاپ نہیں کرنی ایسے رپلی آپ نے لمبی لمبی اس کو کار کے ایڈ کر دیں چار سے پانچ اور یہاں میں میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں سارڈ آو آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے دو گلاس چاپ لیا تھا دو ٹیبل سپون بڑھ کے میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور وان ٹیبل سپون وان اے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کی تھی اس میں صرف دو ہی سپائسز میں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ اس میں کوئی سپائسز نہیں جائے گا اور بس اس کی جو بنائی والے سٹیپس ہیں یہ آپ نے ضرور فاللو کرنے جس سے فلیور اس کا بہت اچھا آئے گا اس کے بعد اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ککھونے کے لیے یہ دیکھیں آئیل اپنا ریلیس کر رہا ہے اچھے سے اس کی بنائی کریں کہ پانچ سے سات منٹ آپ نے ہر سٹیپس کو ٹائم دینا یہاں پہ میں نے دو گلاس چوبر لیے تھے اور میں اس میں تین گلاس پانی آئیڈ کروں گی اگر آپ کے پاس آپ ون کیجی رائس لے رہے ہیں تو آپ نے 1.5 کیجی جو ہے اس میں پانی آئیڈ کرنا 2 کیجی فل نہیں آئیڈ کرنا اس سے آپ کے رائس حراب ہو جاتے ہیں کوانٹیٹیز اتنی رائس کی اس سے ڈبل پانی آئیڈ نہیں کرتے اس سے تین گناہ آئیڈ کرتے ہیں means کہ میں نے یہاں پہ دو گلاس چاوبر لیے تھے تو میں نے اس میں تین گلاس پانی آئیڈ کیا تھا تو یہ اچھے سے ککھ ہو جائیں گے جیسے ہی کوائل آگیا پانی میں اب میں اس میں آئیڈ کر دوں گی رائس آئیڈ کر دوں گی یہ میں نے ہاف گھنٹے پہلے ہی میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے بھگو دیا تھا اور آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بھگو دینا اس سے زیادہ بھگو نیکی ضرورت نہیں ہے اگر منٹرس ہے تو آپ گرم پانی میں بھگو لیں اگر سمر جائے تو ویسے کام سمر جائے گا یہاں پہ سارا پانی ڈرائ ہو گیا بلکل پانی ڈرائ ہو جائے گا تو پھر ہم اسے دم پہ لگا دیں گے اور میں اسے میں کور کر دوں گی پاس ساتھ منٹر کے لیے اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو زیرا ہے سابو زیرا سپرنکل کر دوں گی اس سے ایک تو فلیور بہت اچھا آتا اور ایک ویسے بہت اچھا جو ہے اپنا روما چھوڑ دیتا اور یہاں پہ اس کو میں کور کر دوں گی اچھے سے اور یہ ہے جی اس کی فائنل لک آپ میں اسے ٹری میں نکال لیوں اور یہ ہے جس کی فائنل لک آئی آپ کو ریسی پسند آئی ہے کیونکہ اللہ حافظ